بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پرمنٹ چینج جو آپ کے اندر آتا ہے آپ کے بیہیوئر میں آتا ہے کس ذریعے سے آتا ہے جو آپ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہو ہاں وہ ڈریکٹ ایکسپیرینس ہو یا انڈریکٹ ایکسپیرینس ہو تو آپ کے بیہیوئر میں پرمنٹ چینج آ گیا تو وہ آپ کا لرننگ کہلایا اب انگلیس میں پڑھیں لرننگ is a relatively permanent change in behavior that results from ڈریکٹ اور انڈریکٹ ایکسپیرینس لرننگ ارگنائزیشن میں وہ فرمز آتی ہیں جو یہ ریکنائز کر لیتی ہیں کہ انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ ان کی پروڈاکٹ اور سروس کوالیٹی امپروو ہو سکے اور وہ کونٹینیوسلی لرن کرتی رہتی ہیں ٹریننگ آسی کرتی رہتی ہیں رکتی نہیں ہے کونٹینیوسلی انہوں نے اپنی پرفارمنس کو اپنی پروڈاکٹ اور اپنی سروس کوالیٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت ٹریننگ آسی کرنی ہوتی ہے ٹریننگ کی اس کے بعد پروپر ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے تو یہ اگر یاد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ اوپر والی جو ہے وہ لرننگ کی ہے ایک کونٹینیوس ایفٹ جس کے ذریعے سے ایمپلائی کی کمپیٹینسی اور ارگنیزیشنل پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے وہ ہمارے پاس ٹریننگ کہلاتی ہے چیلنگز کیا ہوتے ہیں ٹریننگ کی اندر جب آپ ٹریننگ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہو تو ایز ای مینیجر آپ کو بہت سے کوئیسٹنز کے انصر دینے پڑتی ہیں اور جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو جو کوئیسٹنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ٹریننگ دی سلوشن جب آپ نے کہا کہ ٹریننگ آپ لوگوں نے حاصل کرنی ہے اپنے ایمپلائیز کو آپ نے بولا تو یا تو آپ سے ایمپلائیز پوچھ سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس ٹریننگ دی سلوشن کیا ٹریننگ حاصل کرنا ہی ہمارے مسئلے کا حل ہے آر دا گولز کلیر انڈیلیسٹک کیا ایز ای مینیجر آپ نے گولز کو ریالیسٹک انڈ کلیر رکھا ہے اس ٹریننگ اگر گوڈ انویسٹمنٹ کیا یہ ایک اچھی کوشش ہوگی انڈ ویل ٹریننگ بڑھ ٹھیک ہے تو یہ چار کوئیسٹنز ہوتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک کوئیسٹن نہیں ہوگا اور آپ کو بتانا ہوگا کہ کون سا جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے ٹریننگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے جب آپ نے ایڈجیسٹ ہونا ہوتا ہے ایکسٹرنل یا انٹرنل انوائیمنٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کچھ چینجز کی ضرورت ہے ونس آپ کو پتا چل گیا کہ چینج کی ضرورت ہے تو چینج کی جب ضرورت کا ہمیں پتا چل جاتا ہے نیڈ آف چینج کا پتا چل جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے سٹیپ آتا ہے تریننگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو دو قویسٹن کے آنسر دینے پڑتے ہیں کون سے وہ قویسٹن ہیں اسنشلی ٹو قویسٹن مست بھی آسٹ وٹ آر آور ٹریننگ نیڈز کہ ہماری ٹریننگ کی ضروریات کون کون سی ہیں اور اس ٹریننگ کی مدد سے ہم کون سی چیز اکمپلش کریں گے یا وات ڈو وی وانٹ تو اکمپلش تو آور ٹریننگ مدد ہم کیا چیز حاصل کریں گے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے یا دینی ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک اپروپریئیٹ میتھڈ سیلیکٹ کرنا ہے جس طرح کا آپ کا گول ہوگا اس طرح کا آپ میڈیا اور میتھڈ جو ہے اس کو سیلیکٹ کروگی نیجرلی ٹریننگ مست بی کنٹینیوسلی ایویویٹیڈ ان آرڈر ٹو فیسلیٹ چینج اور اکمپلش ارگنائزیشنل اوبجیکٹی اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ فیزز آف ٹریننگ تو اس کو میں زوم ان کر لیتی ہوں ہمارا فرسٹ فیز ہے نیڈ ایسیسٹمنٹ اینڈ اسٹیبلشنگ اوبجیکٹیو سب سے پہلے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اپنے اوبجیکٹیوز کو اسٹیبلش تو اب اس سارے کو ہم ذرا پڑھتے ہیں کہ ہماری اس بک کے اندر کیا لکھا گیا ہے اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کے جو ایمپلائیز ہیں ان کو ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے جو ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے ادھر سے پڑھیں تیسری لائن کے انڈ سے اسیسمنٹ کونسسٹ آف ٹری لیول آف انیلیسز جب ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے نیڈ اسیسمنٹ تو اس میں ہمارے پاس تین لیول کا انیلیسز ہوتا ہے ایک اورگنائزیشنل ہے ایک ٹاسک ہے اینڈ ایک پرسن ہے ذہن میں رکھنا ہے اسیسمنٹ کونسسٹ آف ٹری لیول آف انیلیسز سب سے پہلے ہم انیلیسز پڑھیں گے ہمارے انیلیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انیلیسز کے اندر کون سی پرابلم ہے اور کہاں کہاں پہ وہ لوکیٹ ہے تو جب ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے تو ہم اگلے سٹیپ کی جانے بڑھتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد اگلے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں اور اگلے ٹاپک سے پہلے پھر بتا دوں کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے ٹازک میں کہ کس طرح کی سکیل انڈ بیہیویر ریکوائر ہے اس جو آپ کو پرفارم کرنے کے لیے اس کے بعد پرسنل ہے تو پرسنل میں تو پرسنل میں پرسنل انیلیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا بندہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور کون سا نہیں ٹریننگ صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے اور جو لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی تاکہ ٹائم ویسٹیج نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے اگر آپ سب کو دینے لگ جاؤ گے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسے ہی ویلہ دھندہ بن سائے گا جب آپ ان لوگوں کو بھی دینا سٹارٹ کر دو گے جن کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم اپنی لاسٹ والی تھری لائنز کو پڑھتے ہیں تو جب آپ نے ٹریننگ کرنی ہے دینی ہے تو اس میں آپ نے تین فیکٹرز کو یہ چار فیکٹر ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور وہ افیکٹ کرتے ہیں کون سے فیکٹر ہیں جو ٹریننگ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں نمبر اف ایمپلائیز ایکسپیڈینسنگ سکل دیفیشنسی اور سیولٹی اف سکل دیفیشنسی اینڈ ایمپورٹنس اف سکل ایکسٹینڈ ٹو ویچ سکل کن بی ایمپروفت وید ٹریننگ تو یہ ان کے نام سے ظاہر ہے ان کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں سورسز کے ذریعے سے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے کمپنی کے ریکارڈز کے ذریعے سے اگر کمپنی اچھی نہیں جا رہی تو ظاہر سی بات ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے پریویس ریکارڈ اس کی کتنی ترقی ہوئی اور کہاں پہ اپس اور ڈاؤنز ہوئی ہے تو زیادہ ڈاؤنز ہوئی ہے تو مینس ٹریننگ کی ضرورت ہے کسٹمر کی کمپلینٹ کی ذریعے سے بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے نیو ٹکنالوجی آگئی ہے تو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے امپلائی گریونیس ہے اور اس کے بعد انٹرویوز جب آپ مینجرز کے ساتھ انٹرویو کرتے ہو تو بھی پتا چل جاتا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن سیوے جس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر ہم سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہم نیڈز کو ٹریننگ کی نیڈز کو جان سکتے ہیں اور اوبزرویشن کے ذریعے سے بھی اسٹیبلشنگ ٹریننگ اوبجیکٹیو ٹریننگ کی اوبجیکٹیو کو آپ کس طرح سے اسٹیبلش کرتے ہو تو اس کی کچھ فیزز ہیں اور اس کے بعد تو نہیں یہ فیزز نہیں ہیں اس کی صرف ایک لائن لکھی ہویا ہے اور اب ہم فیز نمبر تو کی جانب بڑھیں گے پہلا یہ ٹریننگ فیز جل رہے ہیں پہلا ہمارا تھا نیڈ اسیسمنٹ ایڈ اسٹیبلشنگ اوبجیکٹیو اور دوسرا فیز ہمارے پاس آتا ہے ڈیلیورنگ دا ٹریننگ کہ آپ نے کس طرح سے ٹریننگ کو ڈیلیور کرنا ہے ٹھیک ہے ٹریننگ پرگرام جب آپ نے ایسیس کے لیا کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ ایک دریکٹ رسپانس ہوتا ہے جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ٹریننگ کے اندر پرابلم ہیں تو آپ کو اس کی رسپانس میں ٹریننگ دینی پڑتی ہے یا نیڈز ہیں جو ابھی صحیح ہمیں پتا چل گیا کہ ہماری ارگنیزیش کے اندر ٹریننگ کی ضرورت ہے ملہب نیڈ ہے تو بھی ہم نے دینی ہوتی ہے ڈیلیورج کرنی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد اپروچز ویری محنی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اپروچز ہیں ٹریننگ کو دینے کے لیے تو وہ چینج ہوتی رہتی ہیں کس لحاظ سے چینج ہوتی ہیں لوکیشن کے لحاظ سے بھی ٹریننگ چینج ہو سکتی ہے مختلف میتھڈ ہیں تو جس طرح کی لوکیشن ہوگی اس طرح کی آپ نے ٹریننگ دینی ہے پریزنٹیشن ٹائپ لکیشن میں ہمارے پاس دو آتی ہیں یاد رکھنا ہے ٹریننگ 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 جب آپ کے پاس بہت زیادہ لوگوں اور ان کو اپنے ٹریننگ دینی ہو اور آپ کے پاس information بھی بہت زیادہ ہو تو آپ کوشش کرو کہ آپ lecture کے ذریعے سے دو. It is a traditional method of teaching and is used to many training programs. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے case method. A training method in which trainees are expected to study the information provided in the case and make decision based on it. ہم ایک case دیتے ہیں اپنی trainees کو اور اس کے بیس پہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ decisions لو تو یہ ہمارے پاس آتا ہے case method. Simple کہ case method میں آپ نے case دینا ہے. اس کے بعد simulation. Simulation کو تشار میں اتنی دفعہ define کر چکی ہوں. Simulator are training devices of varying degree of complexity that duplicate the real world. Real world کے لحاظ سے ایک scenario ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. And simulation referred to creating an artificial learning environment that approximate the actual job condition as much as possible. ایک artificial محول بناتے ہیں جس طرح کے محول میں ہم نے real طور پر جانا ہوتا ہے. تو اس میں ہم training دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے simulation. تاکہ اسی طرح کا جب محول اس کے سامنے actual میں آئے. تو وہ work انسان اچھی طریقے سے کر سکے. تو artificial محول میں اس کو training دی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے apprenticeship. this type of training refer to the process of having new worker card and apprentice work alongside and under the direction of skilled technician. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے internship. internship and assistantship provide training similar to apprenticeship training. however assistantship جو ہمارے پاس آتا ہے and internship جو ہمارے پاس آتا ہے typically refer to occupation that require a large level of the formal education than that required by the skilled trades. many colleges and universities used to develop agreement with the organization to provide internship opportunities for the student. کہ جب آپ نے training لینے گا تو کچھ contracts ہوتی ہیں بڑی بڑی organization ہوتی ہیں آپ نے کام سیکھنا ہے تو وہاں سے آپ student ہو آپ نے contract کہہ لیا کہ ہم چھے ماہ یہاں پہ کام کریں گے تو وہ آپ کی internship ہو گئی اور ان چھے مہینوں میں آپ نے وہاں پہ بہت کچھ سیکھ لیا تو یہ ہمارے پاس آتا ہے internship میں پھر ہمارے پاس آتا ہے coaching and monitoring some organization assign and experience to serve as a mentor for new employers effective mentor teach their prodigious job skill provide emotional support and encouragement تو ایک mentor ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے train کرتا رہتا ہے آپ نے اپنے emotions کو کس طرح سے control کرنا ہے کس طرح سے skills کو develop کرنا ہے تو سارا وہ کچھ آپ کو teach کرتا رہتا ہے mentor coaching and mentoring are primarily on the job development approaches emphasizing learning on one to one base اچھا ایک بندہ ایک کو ہی سکھاتا ہے coaching is often considered responsibility of imitate boss who has greater experience اچھا coach کون ہوتا ہے جس کے پاس greater experience ہوتا ہے اور expertise ہوتے ہیں and in the position to offer stage advice اس کے بعد discussion ہے conferencing and group discussion used extensively for making decision extensively for making decision can also be used as a form of training conference جو ہے یہ بھی ایک form of training ہے کیونکہ اس میں جب آپ individuals آپس میں بیٹھے ہو ایک نصرے سے تبادلے خیال کر رہے ہو تو بہت کچھ لوگوں کے نکتے نظر سے بھی آپ سیکھ سکتے ہو games and simulation that represent actual business situations are referred to as a business game یعنی کہ اگر آپ pilot ہو اور آپ نے جہاز جلانا ہے سیمولیشن ایک artificial environment ہے game type کی ہے اور ملہبے کس طرح کا محول ہے جہاں پہ آپ جہاز چلانے کی practice twice پہ کر رہے ہو تو وہ ایک game type ہی ہو گیا اور وہاں سے آپ نے actual business جو آپ نے سنبھالنا ہے وہ آپ نے کر لیا تو یہ games type ہوتی ہیں role playing training method in which participants are required to respond to a specific problem they may actually encounter in their job ان کی job کے اندر جو ان کو problems پیش آنی ہیں ان کا اگر اسی طرح کی problem ان کو دی جائے اور ان سے بولا جائے کہ آپ کس طرح سے اس کو response کرو گے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے role playing میں then ہمارے پاس computer based training ہے اور multi media ہے ان کے نام سے ہی ظاہر ہے پھر اگلا آتا ہے virtual reality it's a unique computer based approach that permits trainees to view objective from a perspective otherwise empirical or impossible ویڈیو کے ذریعے سے ہے اس کے بعد training اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے visitable training اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں vestable training میں ہمارے پاس that takes place away from the production area on equipment that closely resemble the actual equipment use to the job جس طرح کے آپ کے پاس job کے اوپر use ہونے ہیں tools وغیرہ اور تو وہ ان کے لحاظ سے آپ کو training دی جاتی ہے while transfer of training fails کس وجہ سے training fail ہوتی ہے don't learn material جب آپ material جو آپ کو training کے دوران پروائیڈ کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو properly learn نہیں کیا تو training fail ہو گئی don't understand real life application آپ نے simulation گئی through artificial environment میں سب کچھ سیکھ لیا اور جب real life میں اس طرح کی چیز آئی تو آپ fail ہو گئے lack of confidence اور forgetting the material اس کے بعد ہمارے پاس ہے training کو evaluate کرنا کہ آپ نے training صحیح طور پر پہنچا دی ہے یا نہیں پہنچائی تو اس میں participant کا اوپین نہیں لیا جاتا ہے extent of learning ہے behavior change ہے behavior میں change آیا ہے یا نہیں آیا اگر نہیں آیا تو main training صحیح آپ نے نہیں حاصل کی یا دوسرے بندے نے صحیح نہیں دی accomplishing of training objective اگر objective حاصل کر لیے تو main evaluation میں کہ ہمارے پاس training اچھی تھی اور اس کے بعد ایک important چیز ہے benchmarking benchmarking utilize exemplary practice of their organization to evaluate تو اس میں example کی طور پر ہمارے پاس practices ہوتی ہیں to evaluate and improve training program training programs کو improve کرنے کے لیے یہ ہوتی ہیں it is estimated that up to 70% of American firms engage in some sort of benchmarking تو قریباً 70% کے قریب امریکہ کی جو forms ہیں وہ benchmarking میں ہیں وہ use کرتی ہیں اس کو اس کے بعد a case for simplicity value is the measure of impact and positive change value کیا ہے measure of impact and positive change selected by the training the most common approach used to determine the effectiveness of training or as under کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری training effective تھی یا نہیں تھی تو اس میں ہمارے پاس کچھ method ہے post training performance method ہے pre post test approach ہے and pre post training performance and control method ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا lecture ختم ہونے والا ہے تو ابھی ہم ان کو باری باری پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے post training میں ہمارے پاس جب ہم نے attempt کر لیا training program تو اس کے بعد ہم measure کرتے ہیں performance کو اور اس کے بعد pre post ہے most commonly used approach to where measurement of effectiveness of training is pre test post test approach this approach performance the employees measure prior to the training and if required training is provided after completion if training again the performance is mayed then is compared with the actual performance pre post training میں کیا ہوتا ہے under this evaluation method two groups are established and evaluated on the actual job performance members of the control group work on the job but do not undergo instruction امیج کرتے ہوں lecture سمجھ آ گیا ہوگا میری طبیعہ تھوڑی سی صحیح نہیں ہے last prayer time میں نے صحیح explain نہیں کیا i know امید کروں گی اگلی lecture آپ کو بہت اچھے سے دوں گی جیسے کی previous دیئے تھے ملیں گے اگلی lecture میں best of luck for your mid terms آپ عط familia کریں گے اگلی حس purpose کریں، детad کریں کریں